میرے ساتھ اس وقت وادی کشمیر سے ادریس میر لائف جھوٹ چکے ہیں ادریس بھائی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی 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 ادریس بھائی میرا سوال ہے آپ سے کہ جیسے اب یہ سکیم ہوا ہے بہت بڑا اور اس میں کئی سارے یوٹیوبرز کا نام بھی آ رہا ہے ایون کہ کئی سارے جرنلسٹ بھی ہیں جنہوں نے اسے پروموٹ کیا ہے سوال یہ ہے میرا اور پبلک کا سوال یہ ہے ادریس بھائی آپ سے کہ کیا آپ نے اس کمپنی کا ڈسکلیمر پڑا تھا جی جی میں نے اس کمپنی کے سارے ڈاکیمنٹ چیک کرنے کے بعد میں آپ کو ایگزائمپل دوں گا جب بھی آپ کسی کمپنی کا ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں ایز ای جرنلسٹ آپ اس کے پہلے ڈاکیمنٹ چیک کرتے ہوں گے ایک پروٹوکول ہوتا ہے لیگل ہائی کی نہیں ویسے ہی وہ پروٹوکول میں نے بھی فالو کیا سر کیا آپ نے یہ معلوم کیا کہ اس کمپنی کا آنر کون ہے فاؤنڈر کون ہے جی 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 میرے پاس ساری کون ہے سر اس کمپنی کا فاؤنڈر یہ وہ جنہیں بیسٹ ہے دو لوگ ہیں وہ ان کے آنر سر وہ دونوں سر وہ دونوں ڈیریکٹرز ہیں وہ آنرز نہیں ہیں ایس پر می انفرمیشن وہ ڈیریکٹرز ہیں ان سے میری بات جو ہوئی تھی وہ کشمیر بیسٹ ان کے نائن آفیس ہیں سر جب تک کہ ایک کمپنی کا چیئرمین نہ ہو فاؤنڈر نہ ہو ہم اس کمپنی کو ریڈ فلیگ کہہ سکتے ہیں ریڈ فلیگ مینز سر کی اس کمپنی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے تو کیا آپ نے یہ کنفرم نہیں کیا کس کا چیئرمین کون ہے ہمارے پاس ہم جب بھی کسی کمپنی کا انڈورزمیک کرتے ہیں ہم ان کے دوکیمنٹس ان کی ریسٹیشنز وغیرہ چکر تو سر آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا ادریس سر کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آنڈر کون ہے فاؤنڈر کون ہے جی جی ساری انفرمیشنز اس میں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں میں نے سر جو انفرمیشنز کلیکٹ کی ہیں سر میری انفرمیشنز کے مطابق اس کمپنی کے دو ڈریکٹرز ہیں سر اس کمپنی کا ایس سچ کوئی بھی جو ہے وہ آنڈر اینڈ فاؤنڈر نہیں ہے کمپنی کیسے کشمیر میں ریجسٹر ہو گئی یہ کیسے جمعو کشمیر میں ران کر رہا ہے سر یہی تو یہی تو سب سے بڑا سوال ہے تب ہی تو عوام یوٹیوبرز میرے کریٹر بائیوں سے سوال کر رہی ہیں سر میرے سر میرے کریٹر بائیوں سے یہی تو سوال ہے کہ اگر گورنمنٹ نے یا یہاں پر کوئی گلتی ہوئی ہے تو میرے جو کریٹرز بائی ہیں وہ می بھی اس چیز کو ٹھیک کر سکتے خیر کیا آپ نے معلوم کیا تھا کہ اس کا موڈل ارننگ کیا ہے اس کا ارننگ موڈل کیا ہے کمپنی کیسے ارنن کر رہے ہیں جیسے ہمیں سکرپٹ آیا اس میں یہ لکھا گیا تھا اور میں نے لوگوں سے بھی بات کی جو اس پر ارنن کر رہا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ایک ویب سائٹ کریٹر سروے کے نام سے ملتی تھی آپ اس میں ایک آئی ڈی لے دیتے تھے فائیو تھاؤسنڈ اوپیس کی اس کے بعد آپ کو ہر دن اس میں سروے ایک آتا تھا ایک فارم فل کرتے تھے آپ کوششنز کا آنسر دیتے تھے جیسے کہ میں نے اپنے ویڈیو میں بولا بھی ہے یہ کیسے آن کرتے ہیں سر یہ جو ارننگ موڈل تھا ان کا ادریز بھائی ادریز بھائی جو ان کا یہ موڈل ارننگ تھا کیا آپ نے اس پر ریسرچ کیا تھا سروے کیا تھا کیا موڈل ارننگ کا بیسک فاؤنڈیشن کیا تھا کیا آپ نے یہ کنفرم کیا تھا اس پر ڈسکلیمر اگر آپ نے پڑا ہوگا ان کو اپنے پروڈکٹس لانچ کرنے تھی یہ پروڈکٹ ریویوز کراتے تھے اس پر پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن لکھاتے تھے سر کیا انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کا فرس پروڈکٹ کب لانچ ہونے والا ہے جی نہیں نہیں سر یہ جو فراڈ کمپنی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بتا سکتی ہے اگزیکلی کیونکہ یہ گورنمنٹ ریسٹرٹ کمپنی تھی نائن منس سے یہاں پر آپریٹ کر رہی تھی تب سے کہا تھے کورنمنٹ سر کیا آپ نے یہ کیا آپ نے کنفرم کیا تھا کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے فائننیشنل کتنا اپنا سبسکرپشن گورنمنٹ آف انڈیا کو پے کیا تھا تو سر اس میں لکھا ہوگا کہ فائننیشنل کتنا بڑا ہے انہوں نے ٹو زیرو ٹو ٹو سیشن کا سر آپ نے ان کی ویب سائٹ اوپن کی تھی تو آپ کو سر ویب سائٹ سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ فاؤنڈر کا کوئی نام نہیں ہے آونر کا کوئی نام نہیں ہے ایون کہ وہاں پہ فائننیشنل سبسکرپشن انہوں نے ایک سال کی نہیں بڑی ہوئی ہے وہ تو سر ایک نارمل ویب سائٹ تھا سر جب تک میں نے چک کیا جی جی اور ویب سائٹ سے کوئی لیگلٹی چیک نہیں ہوتی ہے چیک ہوتی ہے داکیمنٹس ہے جو کی میرے پاس ابھی بھی ہیں کیا کیا ڈاکیمنٹس ہیں سر آپ کے پاس لائکنگ ہیں سر میں یہ سوال کروں گا آپ سے کیا کیا ڈاکیمنٹس آپ کے پاس لیگل ہیں جس پہ آپ نے یقین کیا تو سر فاؤنڈر کا تو معلوم ہی نہیں ہے نا کہ فاؤنڈر کون ہے اس کا سر آپ نے سوشل میڈیا پہ چیک کی ہے ان کے فاؤنڈرز کے نام وغیرہ جو ڈریکٹرز ہیں ان کے نام وغیرہ کتنے فالوورز تھے سر ان کے انسٹرگرام پہ کیا آپ نے چیک کی ہے ڈریکٹرز کے فیس بک پہ چیک کی ہے آپ میری بات سنیے یہ سوشل میڈیا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ ایک کمپنی لیگل ہے یا نہیں ان کی لیگلٹیز ان کے ڈاکیمنٹس سے چیک ہوگی سر ایکچولی میں نے جب تک چیک کیا کہ ان کے فیس بک پہ کھالی ایک پوست تھا اور وہ بھی بعد میں ڈلیٹ کر دیا تھا جو ان کے دونوں ڈریکٹرز تھے ایس پر مائے سر سروے آپ کو بہت سارے جو ہے یہ مل جائیں گے اچھے سر کہیں سارے لوگ تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ادریس بھائی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم ان پہ یقین کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں اعتماد ہے ہمارے پاس ایک ایڈوٹیزمنٹ آیا ہم نے اپنا پروٹوکول فالو کر کے ایڈوٹیزمنٹ پرموٹ کیا ہے اور میں نے بھی کیا بس اور بہت سارے ان فرنسروں نے کیا ہے جوللیسٹ نے کیا ہے یکنے بست جوللیسٹ نے کیا ہے اس کے بعد ہی ہم نے بھی کیا ہے متعلب آپ کا کہنا ہے کہ اس میں اکیلے آپ نہیں diaphragm آئے کیسا آپ کے ساتھ کئی سارے اور لوگ بھی ملوث ہیں ملوث کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے ایڈوٹیزمنٹ کیا ہے آپ نے بھی بہت سارے برانچ کا جو ہے وہ پرموٹ کیا ہوں ہاتھ سر کتنا کتنا سر کتنا چارج میرا کمپنی کے ساتھ کوئی بھی انبولمنٹ نہیں ہے کمپنی بس میں نے کمپنی کا اگویٹیز میں کیا ادریز بھائی کتنا چارج کیا تھا ان لوگوں نے آپ لوگوں اپنی ایک سنڈرڈ منیمال چارجز ہوتے ہیں ہاں ہر کسی برانڈ کے لیے سیم ہوتا ہے میرے پرائز جسٹ وہ ہم کرتے ہیں سر ایک ایک شخص نے تقریباً پانچ سے چھے چھے لاکھ انویسٹ کیا ہوا سر یہ آپ نے کنفرم کیا ہے کسی انویسر نے یہ نہیں بولا کہ آپ ڈائریکلی جو ہے وہ پانچ لاکھ چھے لاکھ انویسمنٹ کریں اور جب بھی ایک انویسر ویڈیو بناتا ہے اس میں نیچے ڈسکرمیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی اگویٹیز میں دیکھیں گے یہ آپ اپنے رسک پر انویسٹ کریں گے اور اپنے رسک پر یہ اس کو دیکھیں سر آپ نے جب اس کی ویب سائٹ کھولی تھی سر ویب سائٹ میں نیچے جو کنڈیشنز تھی سر اس میں ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ پرانے انویسٹرز کو پیسہ نہیں ملے گا اور نئے انویسٹمنٹس کی جائیں گی تو پرانوں کو پیسہ ملے گا ایسا ڈسکلیمبر میں منشن کیا ہوا تھا کہ آپ نے وہ پڑا تھا جی جی ہم سارے لگلٹیز چک کر کے ہی کسی برائن کو پرموٹ کرتے ہیں پوری لیگلٹیز پہلے چک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی کسی برائن کو پرموٹ کرتے ہیں تو سر پھر آپ کو سر سوری ٹو سی ایو ایڈریز بھائی دن دن یو نو آباوٹ کی اس کا چیئرمین یا فاؤنڈر کون ہوتا ہمارے پاس ڈریکٹرز کی انفارمیشن ہے ہمارے پاس یہاں پر ڈریکٹرز کامپنی کا سر کامپنی کا سر فاؤنڈر ہوتا ہے سر مجھے بات ایک بولیے سر گورنمنٹ کا تو رول ہے یہاں اس میں ہم کہاں کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی برائن کو پرموٹ کرنا اور میں بس اسی ایک بینڈ کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوں میں اور بھی بازر بینڈ کے ساتھ کام کر رہا ہوں چلیے بہت شکریہ تینکیو ادریز بھائی اپنا ورزن دینے کے لئے آپ کے بھی یہ رول ہونا چاہیے امیر بھائی اس میں کہ آپ یہ لوگوں تک میسیج پہنچا ہے آہندہ سے ادریز بھائی میں گزارش کروں گا کہ کبھی بھی کوئی پرموشن کریں گے تو تھوڑا دیکھ لیں پلیز بلکل بلکل دیکھیں میں آپ کو تین چیزیں کلیر کرنا چاہوں گا اس انٹرویو میں سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ لیگل کمپنی ہوتی تو اس کا فاؤنڈر ہوتا فاؤنڈر کوئی نہیں ہے ویب سائٹ پہ جا کے چک کریں اس کے صرف دو ڈیریکٹرز ہیں اور دونوں ڈیریکٹرز کو جب آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے ان کی انفرمیشن نہیں ملتی ہے فیس بک پہ سرچ کریں گے کوئی انفرمیشن نہیں ہے انسٹرگرام پہ سرچ کریں گے کوئی انفرمیشن نہیں ہے ویب سائٹ ایک نارمل بنائی ہوئی ہے بڑے لیول کی ویب سائٹ بھی نہیں ہے یہ ریڈ فلیگ ویب سائٹ ہے یعنی کی جو کبھی بھی کسی بھی سمیں بند ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی نے فائنیشنل سبسکرپشن کتنا پے کیا ہے گورنمنٹ کو ان کا فائنیشنل ٹینور بجٹ کتنا ہے وہ کہیں پہ نہیں انہوں نے سبمیٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ نقش پوائنٹ پہیں گے تو ان کا موڈل ارننگ کیا ہے وہ یوٹیوبر ہمارے جو کریٹر بھائی ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کی موڈل ارننگ کیا ہے اب میں زیادہ سوال کرتا ہے ان سے لیکن ٹھیک نہیں رہتا پھر آپ کو معلوم ہے اچھا نہیں لگتا ہے اس طریقے سے بحث کرنا اثروائز میں ان سے پوچھ لیتا ہے بہت یہ جواب نہیں دے پا رہے تھے میرے سوالوں کو میں نے تین چار سوال پوچھنے ان کا جو ریالٹیز ہیں جو میں نے ساری لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس چیز کو بھی پڑی ہوں گی بہت یہ چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پرموشن تو کی اس کی اور انہوں نے بتایا کہ ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ ہے آپ اس پر بروسہ کر سکتے ہو ہم لوگ بھی بروسہ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں کہیں پہ بھی ڈسکلیمر میں نہیں ہوتی ہیں ایونکہ انہوں نے اس ڈسکلیمر کو بھی نہیں اچھے طریقے سے پڑا ہے تو کہنے کا مقصد ان سیمپل ورڈز یہ ہے جناب یہ غلطیاں تو ہوئی ہیں یہ تو ایکسپٹ کرنی پڑیں گی اب لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ کے چلنا پڑے گا کوئی بات نہیں یہ بھی ہم لوگوں کے اپنے بھائی ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنی ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت دکھانی ہے لیکن یہ کمپنی فراڈ ہے کریٹیو سروے پوچھو کیسے فراڈ ہے I'll give you the answer پہلی بات محترم یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ اس کا فانڈر نہیں ہے آپ امبانیز کے ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں کو آپ کو اونر اینڈ فانڈر ملے گا کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے آپ کو فانڈر اور اونر ملے گا because I'm the founder I'm the founder like اس طریقے کی چیزیں اس کی پروفائل mention ہوگے یہاں پہ نہیں ہے دو ڈریکٹرز ہیں دونوں فیک ہیں نہ انسٹرگرام نہ فیس بک فیس بک پہ میرے سروے کے مطابق پچھلے ٹائم انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ ڈلیٹ کر دیا ایک پوشٹ اپلوڈ کیا تھا وہ ڈلیٹ کر دیا یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ آپ کا پیسہ مجھے میرا پیسہ اس کو اس کا پیسہ اس کو یہ ایسے سروے میں گھماتی رہتی ہیں جب تک کی نیا پیسہ نہیں آتا ہے تب تک کی پرانے پیسے کو مارکٹ میں گھماتے ہیں جیسے ہی نیا پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے اور پرانے پیسے لے کر یہ کبھی بھی فرار ہو سکتے ہیں most important thing is کہ یہ red flag website ہوتی ہے یہ کوئی highly designed website نہیں ہے red flag means یہ ہوتا ہے کہ یہ website کچھ ہی سمیں تک کے لیے رہتی ہے بعد میں آپ اسے temporary basis پر کاٹ بھی سکتے ہیں اس کمپنی کی جو دو registration ہوئی ہیں ایک registration چندنی بیسٹ ہوئی ہے ایک جمہو بیسٹ registration ہوئی ہے یہ بھی انہیں نہیں معلوم ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دو registration ہوئی ہیں ایک چندنی میں ہوئی ہے ایک جمہو میں جمہو میں جو ہوئی ہے وہ 2023 کو ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کمپنی میں تین لوگ ہیں دو director سے ایک فرجی ہے جس کا کوئی معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے لیکن یہ اسے بھی owner and founder مان رہے ہیں جو teams انہوں نے بنائی تھی کشمیر میں یا جمہو میں ان teams کو بھی معلوم ہی نہیں کہ ان کا earning model کیا ہے میں challenge کرتا ہوں گا یہ لوگ میرے سامنے آنگے بات کرنے کے لیے میں دو منٹ میں ان لوگوں کو بتا دوں گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیونکہ میں نے اس کی study کر لیا الحمدللہ میں اس پوری survey کر رہا ہوں میں دو دن میں اس کو پڑھوں گا اور میں نے آج کچھ گھنٹے لگا کے اس کو پڑھا ہے میں نے پورا معلوم کر لیا تب ہی میں اتنا confidence کے ساتھ بات کر رہا ہوں ابھی دو گھنٹے اور لگا کے پڑھوں گا شام کو آرام سے coffee coffee پی کے tension کے بھینا پھر میں اس کے اوپر stories پر stories create کرنا شروع کروں گا اب ہوا کیا ہے کہ یہ fraud highly level کے اوپر ہوا ہے یہ 59 crores کے something ایسا amount نہیں ہے اس سے کم کا amount ہو سکتا ہے as per my reason but یہ جو ہوا ہے یہ انتہائی بہت گلت ہوا ہے اور اس میں جن لوگوں کے ابھی ملوز ہیں جو جو لوگ اس میں ملوز ہیں ان لوگوں کو بھی on behalf of realities کوئی چیز کا بھی علم نہیں ہے this is just only a thing کہ آپ کو پیسہ دے دیا آپ نے promote کر دیا if you give me the money I'll promote your business brother that's very end but ایسی چیزوں کو promote کرنے سے پہلے kindly ایک بار دیکھ لیں آپ ہم پہ ذمہواریاں ہوتی ہیں ہم پہ responsibilities ہوتی ہیں لوگ ہمیں یقین کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں اعتماد کر دیں ہمیں ان کے بروسہ کے ساتھ نے کھلوار کرنے چاہیے باگی ری بات یار ادریس میر ہو بائی دوسرا یاور بائی ہو کوئی بھی ہو یار گلتی ہو جاتی ہے یار leave it جانے دو یار ان لوگوں نے جان بوجھ کے نہیں کیے دیکھو جان بوجھ کے ان سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے یہ میں مانتا ہوں یہ میرے بائی ہیں یار میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان سے کوئی بھی جان بوجھ کر گلتی نہیں ہوئی ہے یہ ادریس میر ہے یار یاور ہے یہ ویڈیو کو آپ کاٹ کر چھوٹا سا پورشن بنا کے وائرل کرنا شروع کرو ادریس میر یا یاور ان سے کوئی بھی گلتی نہیں ہوئی ہے یہ جانے انجانے میں ہوئی ہے نوجوان لڑکے تھے کریٹر سے پیسے کے لیے انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی بہت ان کی کوئی گلتی نہیں ہے اب اس طریقے سے کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہیے ادریس میر کا نام لے کر ڈیفیم کرو گے آپ نے گاڑیاں لے لی پیسہ لے لی یہ سب فالتو بکواس ہے محنتی لڑکا ہے محنت کر رہا ہے بچارہ کما رہا ہے اپنا گھر بار چلا رہا ہے اپنے ماں باپ کو سنبھال رہا ہے انٹیلیجنٹ بچہ ہے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے کام کرنے دوست کو کیوں اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو بٹ یہ کہ گلتی اس سے ہوئی ہے ای ایکسپٹیٹ ایو ایکسپٹیٹ ایو ایکسپٹنگ ایڈریس میر کی گلتی ہوئی ہے بٹ وہ اپنی گلتی کے اوپر پشتاوا بھی کر رہا ہے کوئی بھی جان بوجھ کر کبھی گلتی نہیں کرتا ہے یاد رکھنا اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے یہاں چھلانگ مار کر کودنا ہے اور میری ٹانگیں توٹیں گے میں کبھی نہیں پھر کسی کے اگر کوئی گلتی مل جاتی ہے چھوٹی سی ہم اس کو پکڑے کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں وہ چیز اچھا نہیں رہتا ہے گلتی ہیں انسان سے ہوتی ہیں پیسہ کروڑوں میں ڈوبا ہے لیکن ہم لوگ بھی تو ہیں نا ہمیں اگر کوئی بولے گا کہ آپ کمانا شروع کر دو تو کیا ہم کمانا شروع کر دیں گے کیا میں نہیں انویسٹ کر سکتا تھا پیسہ کیا آمیر سوہل نہیں انویسٹ کر سکتا کیا آمیر سوہل کے پاس پیسہ نہیں ہے جو دن میں دس پروموشنز کرتا کیا اس بندے کے پاس پانچ دس ہزار پیانی ہوگا بھائی ہے بڑ میں نے کیوں نہیں انویسٹ کیا کیونکہ میرا اپنا بھی دماغ ہے کہ مجھے نہیں انویسٹ کرنا ہے مجھے نہیں ان چیزوں پر بروسہ مجھے ہی بیٹنگ اپلیکیشنز پر بلکل بروسہ نہیں ہے میں نہیں بروسہ کرتا ہوں میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں میں رسٹورنٹس میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں میں پلوٹ زمینوں میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں میں ان چیزوں میں نہیں کرتا ہوں investment this is very clear میرا digital money اگر آئے گا میں کسی اور حساب سے کھری دوں گا بہت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا بھی تو ذہن لگانا ہے اپنا بھی تو دماغ لگانا ہے کیا ہمارے لئے اچھا ہے کیا برا ہے کوئی ذہر دے دے گا ہم cold ring سمجھ کے تھوڑی پی جائیں گے ہمیں تو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ذہر ہے cold ring تھوڑی ہے اس لئے باقی گلتی ہو جاتی ہے انسان سے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں طریقے سے ان لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے جن لوگوں کو لوٹ آئے ان لوگوں کے ساتھ بھی چلنا ہے جن لوگوں سے گلتیاں ہوئی ہیں دونوں sides کو balance کر کے چلنا ہے as a journalist اور دونوں لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کو قائم کرتے ہوئے ان کی پریشانی مصیبت سے ان کو نکالنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ گلتی کریں ہم ان لوگوں کو پریشان کریں ہم ان لوگوں کو حراس کریں this is not good very clear باقی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سچ کہا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں السلام علیکم